معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے سلجوکی فوج نے اس پوراکان شہر کو چاروں اطراف سے گیرا ہوتا ہے اور قلعے کے اندر حسن صاحب کے طرف سے بیجے گلو کے کمنوس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں وہاں موجود ایک شخص کہتا ہے معزز گورنر ہمیں بھی اتحار فراہم کریں جب ترک قلعے میں داخل ہوں گے تو ہم بھی ان سے لڑنا چاہتے ہیں ہم اپنے قلعے کا دفاع کریں گے اس کے ساتھ ہی وہاں موجود تمام لوگ بولنے لگ جاتے ہیں بلکل جناب بلکل یہ صورتحال دیکھ کر کے کمنوسوں نے خموش کرواتے ہوئے کہتا ہے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سپاہی سلجوکو کو شکست دیں گے سلجوکی کبھی بھی وسپوراکان حاصل نہیں کر سکیں گے اسی دوران مہاں ایک بزنتینک مانڈ رہا تھا ہے اور کہتا ہے جناب سلجوکی لشکر قلعے کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سن کر کے کمنوس بہت پریشان ہو جاتا ہے اور حسن صاحب کی طرف سے بیجا گے شخص کہتا ہے جناب قلعے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں انہیں روکنا ہوگا پھر الپگود کہتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب ہمیں وقت ضیا نہیں کرنا چاہیے جو کوئی اتھیار اٹھائے گا ہمیں ہی فائدہ دے گا یہ سن کر کے کمنوس کہتا ہے الپگود ٹھیک کہہ رہا ہے فوری طور پر سب میں اسلاحہ تقسیم کیا جائے گورنر کے کمنوس کا حکم ملتے ہی سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں باہر سہن میں اسپائی کے لئے کے دروازوں کو مضبوط کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور ایک جانب کھڑے حسن صاحب اور آکچہ ختونوں نے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی دوران کے کمنوس اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ اس پراکان کے لئے کے سہن میں آتا ہے اور الپگود منصوبے کے مطابق لوگوں میں اسلاحہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے موقع ملتے ہی الپگود بہت سے تیر اور کمانے لے کر حسن صاحب اور آکچہ ختون کے پاس آتا ہے اور انہیں دیتے ہوئے کہتا ہے یہ آپ کے لئے ہیں اسی دورانوں نے ایک بزنطینی سپاہی کی بلاند آواز سنائی دیتی ہے جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے ترک آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو یہ سن کر حسن صاحب کہتے ہیں رب تعالی ہماری فوج کو فتح سے ہم کنار کریں جواباً آکچہ ختون اور آمین آمین انہیں بہت کچھ کیا ہر چیز کیلئے شکریہ الپگود اس پر الپگود آکچہ ختون کو حسنہ دیتے ہوئے کہتا ہے سب کچھ اسی دن کیلئے تھا وقت آ گیا ہے آکچہ اس کے ساتھی حسن صاحب الپگود کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جوابن الپگود کہتا ہے حسن صاحب آپ کا بھی شکریہ یہ کہتے ہیں ساتھی الپگود آکچہ ختون کو اشارہ کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آکچہ ختون اور الپگود کی یہ زندگی کی آخری ملاقات تھی جیسا کہ آپ نے سیزن کے شروع سے دیکھا کہ الپگود اور آکچہ ختون نے ہر مشکل موقع پر ایک دوسرے کی مدد کی لیکن آج یہ ملاقات ان کے درمیان آخری ملاقات ہوگی وہ کیوں یہ آپ کو آگے اپیسوڈ میں پتا چل جائے گا سہن میں مجود کے کمنوس ترکو کے آنے کی خبر سن کر کہتا ہے لانت ہو لانت ہو ہاروی اور دکاس دونوں پر لانت ہو اس کے ساتھی الپگود بھی اس کے پیچھا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہ کمنوس بلاند آواز سے کہتا ہے سپائیو آپ سب اپنی جانوں پر کھیل کر اس کلے کا دفاع کروگی ہرگز ترکو کو اندر نہیں آنے دوگی یہ کہتے ساتھی کہ کمنوس الپگود اور اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ کلے کے درونی حصے کی جانب بڑھ جاتا ہے سلجوکی لشکر شہدادے الپرسلان اور سلیمان کی قیادت میں اندہائی متات انداز میں کلے کے جانب بڑھ رہوتا ہے سلجوکی لشکر کے قریب آتے ہی دیوار پر موجود بزنطین سپائیوں پہ تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھر الپرسلان بلاند آواز سے کہتے ہیں جھک جاؤں شہدادے الپرسلان کا حکم ملتے ہی پورے کا پورا سلجوکی لشکر دہالو کے پیچھے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے موقع ملتے ہی الپرسلان یا حق پکارتے ہیں شہدادے الپرسلان کے یا حق پکارتے ہی سلجوکی لشکر دہالو کے پیچھے سے نکل کر بزنطین سپائیوں پہ تیر برساتا ہے اور جوابی تیروں سے بچنے کے لیے دوبارہ ایک دم سے دہالو کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے دونوں اطراف کی فوجوں میں بہت دیر تک یہ کشم کش جاری رہتی ہے بیشمار بزنطین سپائی سلجوکی تیروں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور بہت سے سلجوکی سپائی بھی بزنطینی تیروں کا نشانہ بن جاتے ہیں بہت دیر کی تیر اندازی کے بعد الپرسلان گرشتے ہوئے کہتے ہیں موصل یعنی دروازہ توڑنے والا آلہ لیا شہدادے الپرسلان کا حکم ملتے ہی سلجوکی سپائی موصل کو دروازے کی طرف دکلنا شروع کر دیتے ہیں موصل کو قلعے کے دروازے کے جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر بزنطینی سپائی تیروں کی باری شروع کر دیتے ہیں دروازے کے قریب پوائنچے ساتھی الپرسلان بلند آواز سے کہتے ہیں یہ کہتے ساتھی وہ سب یا حق یا اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے قلعے کے دروازے پر حملے شروع کر دیتے ہیں سلجوکی لشکر میں موجود فرزاد بھی پوری طاقت کے ساتھ بزنطینیوں پر تیر برسار ہوتا ہے اور اس کا چھوڑا گیا ہر تیر کسی نہ کسی بزنطینی سپائی کو جہنم واصل کر دیتا ہے اسی دوران بزنطینی سپائی گرم تیل لینے کیلئے اسلحے والے کمرے میں جاتے ہیں مگر وہاں سارے کا سارا تیل زمین پر گرا ہوتا ہے یہ دیکھ کر بزنطینی سپائی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اسی دوران باہر حسن صاحب آکچہ ختون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے گرم تیل کو ضائع کر دیا ہے یہ سن کر آکچہ ختون کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے اور حسن صاحب اضافی کپڑے اتارتے ہوئے کہتے ہیں بیٹی چلو یہی وقت ہے یہ کہتے ہیں سنتے ساتھی وہ دونوں تیر چھوڑ دیتے ہیں جو مرکزی دیوار پر لگے ہوئے پتھروں کے جالے کو جال لگتے ہیں حسن صاحب اور آکچہ ختون کے تیر لگتے ہی دروازے پر موجود جال ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر موجود پتھر بزنطینی سپائیوں کو کچل ڈالتے ہیں یہ دیکھ کر پشلی دیوار پر موجود بزنطینی سپائی یہ کہتے ہیں ساتھی وہ سنتے کے جانب دیکھتا ہے تو حقہ بکرہ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اسی دوران اس کے نظر آکچہ ختون پر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے ماریا اور پھر حسن صاحب کو دیکھ کر کہتا ہے حسن حسن یعنی کہ انہوں نے میرے ہی لوگوں کو میرے خلاف استعمال کی یہ کہتے ہیں ساتھی کہ کمنوس شدید غصے میں وہاں سے جانے لگتا ہے تو سامنے سے آنے والا الپگوت اس کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے گورنر کے کمنوس تم کہاں جا رہے ہو الپگوت کو خسے میں بولتے ہوئے دیکھر کے کمنوس کہتا ہے یعنی کہ ابتدا سے ہی ہمارے درمیان موجود جاسوس تم ہو ہے نا یہ سن کر الپگوت اسے گلے سے دبوشتے ہوئے کہتا ہے تمہارا انجام آگیا یہ کہتے ساتھی وہ پوری قوت کے ساتھ کے کمنوس کا گلہ دوبا دیتا ہے اور کہ کمنوس بھی آرام سے اپنا خنجر نکال لیتا ہے باہر سیند میں حسن صاحب اور آکچہ ختن پیٹ سے پیٹ ملائے بزنطینی سپہیوں کو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ الپرسلان اپنے قریبی ساتھی اور سلجوکی سپہیوں کے ساتھ دروازہ توڑنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں بزنطینی سپاہی بھی کلے کو بچانے کیلئے سردھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں اور دیوار پر موجود بڑے بڑے پتھر اٹھا کر سلجوکی سپہیوں پر پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے سلجوکی فوج کو ایک بڑا جانی نقصان جینل پڑ رہا ہوتا ہے مگر الپرسلان پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور کلے کے دروازے پر تاپر توڑ حملے جاری رکھتے ہیں موصل کے ایک طرف موجود فرزاد سلجوکی سپہیوں کو بچانے کے لئے بزنطینیوں پر تیرو کی باری شروع کر دیتا ہے شہر کے اندر موجود عام لوگ بھی بزنطینیوں کا ڈھٹ کر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے دو لوگ آگے بڑھ کر دروازے کے پیچھے موجود بزنطینی سپہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں بزنطینی سپہیوں کے مرتے ساتھی وہ دروازے کے پیچھے سے رکافٹے ہٹانا شروع کر دیتے ہیں رکافٹوں کے پیچھے سے ہرتے ساتھی الپرسلان دروازہ کھولنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں بزنطینی سپہیوں کی توجہ دروازے کے جانب جاتے ہی سلجوکی سپاہی دیوارو سے بھی اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بیشمار سلجوکی سپاہی رسو کے ذریعے دیواروں پہ چڑھ جاتے ہیں شہداد علیہ پرسلان اور سلیمان کو فوج کے ساتھ اندر آتے ہوئے دیکھر حسن صاحب مزید جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں سلیمان اور علیہ پرسلان کے پیچھے پورے کا پورا سلجوکی لشکر بھی رکے ہوئے توفان کی طرح قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اسی دوران آکچہ خاتون اور علیہ پرسلان ایک دوسرے کو دے کر چند لمو کے لئے رک جاتے ہیں اور پھر دونوں ایک مرد بہ پھر بزندینی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں حسن صاحب بزندینی سپاہیوں کی لاشو کیمبار لگاتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں کہ کمینو صاحب تمہاری باری ہے یہی کہتے ساتھی حسن صاحب کے لئے کے اندرونی حصے کی جانب دوڑ پڑتے ہیں اسی دوران کہ کمینو صاحب کے لئے کے مرکزی کمرے سے بہر آتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میرے ساتھ ہو یہی کہتے ساتھی کہ کمینو صاحب اپنے حفاظتی دستے کو لے کر تیزی سے بہر کی جانب بڑھتا ہے حسن صاحب بھی بزندینی سپاہیوں کی لاشو کیمبار لگاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں میرے ہاتھوں سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا کہ کمینو صاحب بزدل کہاں ہو تو حسن صاحب کی آواز سن کر کے کمینو صاحب نے سامنے آ جاتے ہیں حسن صاحب اپنے ہاتھ میں موجود کلھارا کے کمینو صاحب کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کمینو صاحب میرے ہاتھ میں آگے ہو تمہارے سب سپاہی بھی مل کر تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکیں گے یہ سن کر کے کمینو صاحب نے سپاہیوں سے کہتا ہے میں اسے زندہ چاہتا ہوں گورنر کے کمینو صاحب کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہی تیزی سے حسن صاحب کے جانب بڑھتے ہیں اور حسن صاحب انہیں تیزی سے کٹنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر کہ کمینو صاحب کا بکرہ جاتا ہے مگر اسی دوران پیچھے سے آنے والے دو بزندینے سپاہی حسن صاحب پہ حملہ کر کے انہیں گھٹنوں کے بل لے آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے اتھیار گرا کر انہیں قابو کر لیتے ہیں حسن صاحب کے قابو ہوتے ہی کہ کمینو صاحب آگے بڑھ کر کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو مرتے دیکھو گے جوابن حسن صاحب کہتے ہیں میری بیٹی کو چھوڑو اگر تم بہادر ہو تو میرا سامنا کرو کہ کمینو صاحب اس پر کہ کمینو صاحب کہتا ہے لے جو اسے اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو گورنر کے کمینو صاحب کا حکم ملتے ہی سپاہی حسن صاحب کو گسیڑتے ہوئے وہاں سے لے جاتے ہیں ناظرین یوں اس طرح آج کی اپیسوڈ کے اختتام ہوتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ نگے پا